بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک وقت تھا جب آن لائن آیا کرتا تھا تو اس کا لاس سین سب سے پہلے دیکھا کرتا تھا اسے آن لائن دیکھ کر میسج کیا کرتا تھا وہ آف لائن ہوتی تو اس کو آن لائن آنے کا ویٹ کرتا یا پھر کوئی غزل یا شیر سینڈ کر دیتا کہ جب وہ آن لائن آئے تو اس کو بھی میرا میسج دیکھنا اچھا لگے اس کو بھی خوشی ہو کہ کوئی ہے جو میرا بھی انتظار کر رہا تھا اس کو چھوٹی چھوٹی خوشیاں دینا اچھا لگتا تھا پھر آہستہ آہستہ وقت بدلتا گیا بدلتا گیا اور وقت کے ساتھ وہ بھی بدل گئی اب نیٹ آن کرتا ہوں اب بھی اس کا لاس سین دیکھتا ہوں پر ایک جلن اور تڑپ محسوس ہوتی ہے کہ وہ شخص جس سے ایک عرصے تک رفاقت رہی اس کا اور میرا دیر رات میں آف لائن ہونا ایک ساتھ ہوتا تھا اب وہ اکیلی جاگتی ہے اور کسی اور سے باتیں کرتی ہے پھر اس کا لاس سین دیکھنے کے بعد کچھ دیکھنے کو دل نہیں چاہتا نیٹ آف کرتا ہوں کچھ دیر موبائل کو سائیڈ پر رکھ کر کہیں خیال میں کھو جاتا ہوں پھر ہوش آتا ہے تو پھر سوچتا ہوں دیکھوں دوبارہ دیکھوں کہ شاید وہ مجھے میسج کر دے اسی بیچینی اور تجسس میں کئی گینٹے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر پھر اس کو میسج ٹائپ کرتا ہوں کیا کرتی رہی اتنے رات تک کیوں جاگتی ہو سوتی کیوں نہیں بس ابھی انگلیاں بے تابی اور کپ کپی کے عالم میں یہ سوال لکھی رہی ہوتی ہیں کہ ایک دم سے ایک خیال آتا ہے کہ کس کو لکھ رہا ہوں کس حیثیت سے لکھ رہا ہوں یہ خود سے اٹھنے والا سوال دل کو مار کر رکھ دیتا ہے اور پھر ان الفاظ کو مٹا دیتا ہوں اور کچھ دیر اس کو آن لائن دیکھتا ہوں اور پھر آنسوں کے چند کترے تکیے کے دامن کو بگو دیتے ہیں یہ رابطے کی سہولت بھی عذیت کے سواہ کچھ بھی نہیں